اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو جوبز شیئر کرنے والا ہوں وہ دو طرح کے جوبز ہیں ایک ہی کمپنی میں ہے اور یو اے گورنمنٹ کی کمپنی ہے ائرلائن کی انڈسٹری ہے ائرلائن کی انڈسٹری میں ایک بہت ہی بڑا نام ہے جو لوگ جوبز سرچ کر رہے ہیں یا جو لوگ یہاں پر دبائی میں ہیں یا دبائی آنا چاہتے ہیں یا دنیا میں کہیں پر بھی ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو اچھے سے پتا ہوگا کہ اتحاد ائر ویز ایک بہت ہی بڑا نام ہے ائرلائن کی انڈسٹری میں اور اتحاد ائر ویز جو ہے یہ وہ دبائی کی نیشنل ائرلائن ہے گورنمنٹ ائرلائن ہے ان کی بہت ہی اچھی کمپنی ہے ائرلائن کی انڈسٹری میں ان کا ایک بہت ہی بڑا نام ہے ان کے پاس آئے ہیں جوبز دو طرح کے جوبز ہیں کائنٹلی ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ آپ کو جوبز کی سمجھ آئے جو جوبز ہیں پہلے نمبر پہ وہ ہے بیگج ٹیم لیڈر بیگج ٹیم لیڈر کا کام کیا ہوگا پہلے یہ سن لیں پھر آپ کو ریکوائرمنٹس بھی بتاتے ہیں بیگج ٹیم لیڈر کا جو کام ہوگا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے بیگجز ہوتے ہیں جو ٹریول کرنے والے جو پیسنجرز ہوتے ہیں ان کے جو بیگجز ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا مطلب بیگج ہینڈلنگ سٹاف آپ کے پاس الگ ہوگا جو لوڈنگ سٹاف ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو بیگج آپ کو لوڈ کرنا ہوتا ہے ائر پلین پہ جو لوڈ کرنا ہوتے ہیں آپ کو بیگج اس پورے سٹاف کو ہینڈل کرنا اور ان کے بیگجز کا ان کے سامان کا ان کے لگج کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا تاکہ کچھ ٹوٹ پوٹ نہ جائے ان پہ جو سٹریپس لگے ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے لگے ہوئے ہوں تاکہ وہ اچھے طریقے سے بحفاظت جو مطلب جو لگج بے ہوتی ہے وہاں سے لے جا کر ائر پلین میں اچھے طریقے سے لوڈ ہو جائے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے بیگج ٹیم لیڈر جو ہے یہ اس کا کام ہے اگر کچھ ایسا کر کے فر ایکزمپل کچھ مسحف ہو رہی ہے یا کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ نے اس کی ریپورٹ بنا کے آگے سپروائزر کو یا مینجر یا کوئی بھی ہے اس کو ریپورٹ کرنا ہے آپ ہوں گے پورے ٹیم کے لیڈر ہوں گے جو بیگج کو سنبھالتی ہے جو لگج کو سنبھالتی ہے آپ اس کے ٹیم لیڈر ہوں گے اس کے لئے جو انہوں نے ریکوائرمنٹ مانگی ہے وہ یہ مانگی ہے کہ آپ کے پاس ہائیر سیکنڈری سکول کا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے ہائیر سیکنڈری آپ پاس ہونے چاہیے پلس ٹو بھی جسے بولتے ہیں یا ٹویلیڈ پیجے سے بولتے ہیں وہ آپ پاس ہونے چاہیے اور اگر آپ کے پاس کسی ائر لینڈ انڈری میں کام کرنے کا تجربہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں دوسرا جوب ہے وہ ہے لوجسٹک اسسٹنٹ کا جوب لوجسٹک اسسٹنٹ کا کام کیا ہوتا ہے پہلے یہ جان دیجئے لوجسٹک اسسٹنٹ کا جو کام ہوتا ہے جتنی بھی لوجسٹک دپارٹمنٹ ہے جتنی بھی لوجسٹک کی چیزیں ہیں وہ آپ کو پروائیٹ کرنی ہوتی ہیں جس طرح کے فور اگزمپل ائر کرافٹ کلیننگ کی جو ٹیم کام کر رہی ہے یا جو لوڈنگ لوڈنگ کی ٹیم جو کام کر رہی ہے ان کو فوڈ پروائیٹ کرنا اور ان کو جو کام کر رہی ہے فور اگزمپل جو کلینرز جو ائر کرافٹ کو کلین کرتے ہیں اس کے بعد پورے ائر کرافٹ کا معاینہ کرنا تاکہ کوئی سیٹ کا کوئی کپڑا پٹا ہوا نہ ہو کوئی کپڑا جو ہے وہ مطلب خراب نہ ہو یا کوئی اور سیٹ وغیرہ خراب نہ ہو یا ائر کرافٹ میں کلیننگ کے بعد کچھ اور اسی چیز ٹوٹی پوٹی نہ ہو خراب نہ ہو کچھ بھی تو وہ ہے لوجسٹک اسسٹنٹ کا کام مطلب آپ نے پورا ایک جو آپ کا ٹیم لیڈر ہوتا ہے جو آپ کا سپروائزر ہوتا ہے اس کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی چیک کر رہا ہوگا آپ کے ساتھ آپ نے اس کو اسسٹ کرنا ہے اگر اس کے نظر سے کوئی چیز مطلب ہٹ جائے اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں مانگی ہے جسٹ آپ کے پاس بیسک ایڈوکیشن ہونی چاہیے انہوں نے اتنا ہی بولا ہے ہائیر سیکنری سکول تک نہیں مانگا ہے ٹینٹ پاس بھی نہیں مانگی جسٹ آپ کو بیسک ایڈوکیشن ہونی چاہیے مطلب آپ ٹینٹ پاس ہو تو بھی چلے گا آپ کو انگلیش کی توڑی بہت نو ہاو ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے نئی ہے اور اچھی فیسیلٹیز دیتے ہیں اگر کل کو آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں ٹیکٹس پہ آپ کے فیملی کو ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں آپ کے یارو دوستوں کو ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں ڈیفرنٹ ہوتلز پہ آپ کو ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں کافی اچھی فیسیلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں تو کینڈلی اپلائی کیجئے اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے دونوں جوبز کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا آپ نے جانا ہے وہاں پہ آپ نے وہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد وہ جو جو چیزیں مانگ رہے ہیں آپ نے اس طریقے سے وہ چیزیں اس وہاں پر پوٹن کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپلائی کر دینا ان کے کال ان کی ایمیل کا ویٹ کرنا ہے اگر ویڈیو آپ کو بسند آئی ہو تو کینلی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اگر ویڈیو آپ کے کام کی نہ ہو تو کینلی کسی سے دوست کے ساتھ شیئر کریں جو اس چاپ کی جو بڑھو نہ ہو کیا پتا ویڈیو اس کے کام آ جائے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ